پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یعنی خندہ پشانی کے ساتھ ملاقات کرو فرما یہ صدقہ ہے یعنی یہ معروف یعنی نیکی ہے کیونکہ معروف معروف اس نیکی کو کہا جاتا ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے جو عقل اور شریعت کے مطابق ہو عقل و شریعت کے اندر جائے وہ قابل قبول ہو اس کو معروف کا جاتا ہے تو لہٰذا جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو فرمایا خندہ پشانی کے ساتھ ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ اسے ملاقات کریں تو یہ بھی گویا ہے کہ دوسرے حدیث پر فرما یہ صدقہ ہے اور صدقہ کا ثواب جو ہے آپ کو دیا جاتا ہے اب رہا یہ سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بنیاد دور پر کیا تعلیم کی ہے اس حدیث میں بہترین معاشرت کا راز بتایا ہے بہترین معاشرت کا راز یہ ہے کہ جب آپس میں ملاقات ہو تو خندہ پشانی کے ساتھ ہشاش بشاش اور جہاں وہ چہرے کی مسکرہت کے ساتھ ملاقات کریں کیونکہ یہ معاشرت کا بہترین اصول ہے کہ جب آپ کسی سے خندہ پشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملتے ہیں تو گویا ہے کہ وہ ملتے ہی تو اس شخص کو جو فرد اور خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ آپ کا دوست ہو جاتا ہے آپ کی بارے میں اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے تو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نرم گوشہ پیدا ہونے ہی تو اچھی معاشرت کا جو ہے وہ دوسرا نام ہے کہ جب نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کا لحاظ بھی کرتے ہیں پس احترام اور لحاظ جو ہے یہ بہترین معاشرت کا راز ہے اس لئے اس حدیث میں تاقید کر دی تو چنانچہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملیں خندہ پشانی کے ساتھ یہاں تک فرمایا کہ دشمن کے ساتھ بھی جب ملاقات کریں تو ملاقات خندہ پشانی سے کریں کیوں اس کے بعد باقی آپ کے تحفظات اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہوتا یہ کہ آج ہم مسلمان بھائی بلکہ سگے بھائی بھی ہوں کچھ تحفظات اگر ہیں کچھ شکایات ہیں تو اس سے وہ جب آتا ہے ملاقات کے لیے تو اس کو خندہ پشانی سے نہیں ملتے مو بنا کے ملتے نہیں آپ ملاقات خندہ پشانی سے کر کے صدقہ کر دیں اور عجر پا لیں اب جب گفتگو ہوگی آپ اپنے تحفظات اپنے سامنے رکھیں جو نظریاتی آپ کا اختلاف وہ اپنی جگہ پر لے کے ملاقات تو آپ کی جو ہے ایسے ہو کہ جیسے ہشاش بشاش جو ہے وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی بات لانا چاہتے ہیں کہ خندہ پشانی سے جب تم ملو گے تو یہ صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتا لے اس پر تمہیں عجر و سوا بتا فرماتے ہیں چنانچہ جیسے میں نے ارز کیا کہ دشمن سے بھی یہ ملاقات ہو اس سے بھی جب سامنے آئے سلام دعا ہو تو اس میں بھی آپ خندہ پشانی سے اس کا استقبال کے ملاقات کریں اب وہ جب بات چیت کرے گا اب اگلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنے تحفظات کے مطابق اب آپ ناراضگیے کا اظہار کریں اب آپ اپنا چہرہ جیسے چاہے بسور لیں جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے اور ایک شخص دور سے آ رہا تھا آپ نے اس شخص کے بارے میں اشارت فرمایا اے عائشہ یہ جو شخص ہے یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے یہ فرمایا اب یہ آپ نے گوائے کے بارے میں یہ اطلاع دی ادھر سے جب وہ شخص قریب آیا تو آپ اس کو جاہے بہت خندہ پشانی سے آپ ملے بڑی اچھی خاتم ادارت کے ساتھ ملے اور وہ جب چلا گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرما رہے کہ یہ تو بڑا برا شخص ہے اور آپ تو اس کے ساتھ بلکو خاطر مدارت کے ساتھ خندہ پشانی سے ملے اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ جو ہے انتہار بہت کافی ہے کہ وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے انسان جو اس کے ساتھ جو ہے ملاقات کرے تو گوہ ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے لہذا آپ جب دنیا میں دشمن سے بھی ملے تو اگر خندہ پشانی سے مل رہا ہے یہ سوچ کہ شر سے بچیں تو اس میں بھی مضاقہ نہیں ہے تو کسی کے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ جو اس کا احترام کرتے ہیں خاطر مدارت کرتے ہیں تو وہ شر کے برا ہونے کے لیے کافی ہے تو معلوم ہوا کہ خندہ پشانی کے بڑی اہمیت ہے لہذا یہ مفت کا ثواب ہے ایک مسکرات اور یہاں مغربی معاشروں کے اندر آپ صبح شام دیکھتے ہیں کہ اس طرح چلتے ہوئے بھی وہ بلکل ہونڈ دوا کے مسکرات کا اظہار کرتے ہیں تو گئے کہ اچھی معاشر کا اشارہ ہے اپنے ملکوں کے اندر اس چیز کا رواج نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو بلکل حقہ بقا عجری بھی آنکوزیوں دیکھتے گزر جاتے ہیں بلکہ یہاں بھی ہمارے اپنے دیسی لوگ مغربی دنیا کے اندر بھی رہتے ہیں جب واپس پہ آمنیت ہامیت سے گزرتے ہیں تو بلکہ احران اکا بکا دے کے گزرتے ہیں یہ بھی نہیں مسکرہ لیں یا کہ السلام علیکم بلکہ اصل تو سلام کا حکم ہے مسکرہ کے کر کے لیکن اگر آپ سلام بھی نہیں کرنا چاہتے مسکرہات کے لیے آپ اس کو اشارہ تو دیں لیکن ہاں گورا کالا گزرے اس کے ساتھ ہم وہ سارے اٹیکیٹس جو وہ بروکار لے آتے ہیں لیکن یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ ہم جو اچھی معاشر کے طور پر جب ملاقات کریں تو پورے ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کریں یہ نہیں کہ جب ملنے کوئی آئے تو بلکہ مو لٹک جائے کیوں اس لئے کہ جب آپ ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملیں گے تو اس کو مسرد اور خوشی ہوگی جب اس کو مسرد اور خوشی ہوگی اس پر آپ کو عجر و ثواب ملے گا کیونکہ مسلمان کو خوش کر دینا یہ خود ایک نیکی ہے اس نیکی پر آپ کو عجر ملے گا اور یہاں تک ایک حدیث فرمائے کہ جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں جو جتنا زیادہ خندہ پیشانی کے ساتھ اور ہشاش بشاش جو کیفت زیاد پر جوش ملتا ہے اس کو دوسرے سے زیادہ عجر ملتا ہے اس کو دوسرے سے زیادہ عجر ملتا ہے جہاں جہاں لکھا کہ ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ ملنے کے لئے آئے تو وہ زیادہ خندہ پیشانی سے وہ نہیں ملے ہاں جو ملنے گئے تھے وہ بزرگ خوب خندہ پیشانی سے ان کو ملے لیکن سامنے والے ذرا سنجیدہ کیفت کے ساتھ مناسب تنداز سے انہوں نے سلام کیا تو جب بیٹھ گئے تو جو آنے والے بزرگ نے ان بزرگ سے پوچھا میزمان سے کہ میں جب آیا ہوں تو آپ زیادہ خندہ پیشانی سے نہیں ملے آپ ذرا ہلکا سے کچھ سوڑا سا موڑ تھا آپ مناسب ملے لیکن پور جوش تھی کے ساتھ نہیں ملے جیسے میں ملوں اس پر وہ فرمانے لگے میں یہ چاہتا تھا کہ تمہیں عجر و ثواب مجھ سے زیادہ مل جائے کیونکہ جب ہم دونوں خندہ پیشانی سے برابر ملیں گے تو ہم دونوں کا عجر سے برابر ہوگا یا یہ کہ میرا کہیں زیادہ ہو جائے لہذا میں کم خندہ پیشانی آپ پر سامنے شوکی تاکہ آپ زیادہ شوک کریں گے تو آپ کو عجر زیادہ مل جائے مجھے کم ملے اس کے بعد نے لکھا کہ دیکھو یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو دین و آخرت کے حوالے سے بھی دوسرے اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں کہ ابھی آپ اس نیکی میں آگے بڑھ جائیے گوہ ہے کہ ایسار کرتے ہیں نہ تھی دنیا کے معاملوں میں بلکہ دین و آخرت کے معاملے میں بھی ایسار کرتے ہیں کہ دوسرا مسلمان جو ہے اس نیکی کو پا جائے تاکہ اس کو عجر و آلی مقاب مل جائے یہ ان کے وسیع ذرف کا یہ عالم ہوتا ہے اور زیادہ کہ جب یہ ایسار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑھ کے ایسار کرنے والا ہے تو اس ایسار کرنے والے کو پھر وہ نواز دیتا ہے کہ جس کا دوسرے کے پاس تصور بھی نہیں اس ایسار پہ اللہ اس کو ڈھیروں نے کیا اس سے بھی زیادہ عطا کر دیتے ہیں تو یہ ہے تو خندہ پہشانی سے ملنا جو ہے یہ صدقہ ہے اور اس پر عجر ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اطاف روائے آمین یارب العالمین